پرائیم گینیڈا ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین کو سید فہیم کا سلام آج کا یہ خصوصی پروگرام مشتاق احمد یوسفی کے نام مشتاق احمد یوسفی ایک اہد جو تمام ہوا جب میں نے اس پروگرام کا عنوان مشتاق احمد یوسفی ایک اہد جو تمام ہوا رکھا تو بہت سارے دوستوں کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ مشتاق احمد یوسفی کا اہد تمام نہیں بلکہ ان کے اہد کا آغاز ہوا ہے ان کا اہد جو ہے وہ شروع ہوا ہے اور بلا شبہ یہ بات درست بھی ہے کہ مشتاق احمد یوسفی صاحب کی جو تحریر ہے وہ ایک خزانہ ہے ایک سمندر ہے اور اگر میں اس موقع پر یہ بات کہوں کہ مشتاق احمد یوسفی کی تحریر اور مشتاق احمد یوسفی صاحب کی شخصیت اردو عدب میں دور جاریہ ہے اہد جاریہ ہے تو یقنا یہ بات غلط نہیں ہوگی اردو عدب کا چمکتا دمکتا ستارہ بیتاج بادشاہ اردو عدب میں خاکا نگاری کے موجودوں میں سے ایک ایک بہت محتبر نام مشتاق احمد یوسفی یقنا کسی شخصیت کا نام نہیں بلکہ ایک اہد کا نام ہے اور آج ناظرین میں اپنے اس خصوصی پروگرام میں مشتاق احمد یوسفی کی تحریر پر ان کی حالات زندگی پر کچھ بات کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ مشتاق احمد یوسفی صاحب اردو عدب بلکہ اردو عدب نہیں دنیا عدب اور بالخصوص تنز و مزا میں ان کا مقام اتنا عالی اور عرفہ ہے کہ ان کے مطالق کوئی بات کرنی مشکل نہیں بلکہ مشکل ترین کام ہے کیونکہ جس پر آشوب دور میں آج ہم زندہ ہیں اور ہم اپنی خود ساختہ پریشانیوں میں اس قدر گھرے ہوئے ہیں جہاں ہمیں ہسنے ہسانے کا وقت نہیں ملتا اور نہ ہم ہستے ہیں نہ ہساتے ہیں بلکہ غم کے بادل میں گھرے رہتے ہیں ایسے میں مشتاق احمد یوسفی صاحب کی تحریر مشتاق احمد یوسفی صاحب نے جو کچھ لکھا وہ اپنے قاری کو اپنے پڑھنے والے کو ہسنے پر مجبور کرتے ہیں اور ان کی تحریر کو پڑھ کر کوئی بھی شخص ہسے اور مسکرائے بغیر نہیں رہتا اگر یہ بات کو مان لی جائے تو پھر آج کے اس دور میں کوئی شخص کسی کو مجبور کرے کہ آپ اس کی تحریر کو پڑھ کر ہسیں اور مسکرائیں تو پھر یہ تو ایک صدقہ ہے اور پھر یقینا یہ بات درست ہوگی کہ مشتاق احمد یوسفی صاحب کی جتنی تحریریں ہیں وہ ایک صدقہ جاریہ ہے وہ ایسی تحریر ہے جس کو پڑھ کر آدمی وقتی طور پر ذہنی تناؤں اور کھچاؤں سے باہر آتا ہے اور مزہ کے ساتھ ساتھ تو تنز ہے جس میں ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کی ناہماریوں کا ذکر ہے تضادات کا ذکر ہے اور منافقتوں کا ذکر ہے اس سے وہ آگئی دیتے ہیں یقینا یہ مشتاق احمد یوسفی صاحب کی تحریروں میں موجود ہے اس سے پہلے کہ میں مشتاق احمد یوسفی صاحب کی تحریروں پر کوئی بات کروں ان کی مزہ نگاری پر کوئی بات کروں ان کی تنز نگاری پر ان کی ذرافت نگاری پر ان کی اسلوب پر ان کے حالات زندگی پر تھوڑی سی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ مشتاق احمد یوسفی صاحب کی جو پہچان ہے جو شناکت ہے وہ تنز و مزہ ہے تو آخری یہ تنز و مزہ ہے کیا عام طور پر ہم اپنے روز مررہ کے معاملات میں تنز و مزہ کو ہم ایک ہی جملے میں استعمال کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تنز اور مزہ دونوں ایک ہی جملہ ہے اور یہ دونوں کی مانویت بھی ایک ہے لیکن ایسا ہے نہیں یہ دونوں الگ الگ جملے ہیں اگر میں اس کو ایکسپلین کیوں کہ یہ پروگرام تنز و مزہ کو ڈیفائن کرنے کا نہیں ہے لیکن میں بتاؤں ناظرین ایک کینیڈین رائٹر ہے اسٹیفن لیکوک وہ اپنی کتاب ہیومر اور ہیومینیٹی میں لکھتا ہے کہ مزہ زندگی کی ناہمواریوں اور اس کے ہمدردانہ اظہار کا نام ہیں اور جب کوئی فنکار اس کو شعوری طور پر اس کو بیان کر رہا ہوتا ہے لیکن جب یہ زندگی کی ناہمواریوں اور اس کے ہمدردانہ اظہار میں تلقی پیدا ہو جائے نرمی کے جگہ تلقی پیدا ہو جائے تو پھر یہ تنز کہلاتا ہے ویسے تنز و مزہ چیزیں تو دونوں الگ الگ اسی طرح ایک اور مشہور رائٹر ہے اس کا نام ہے رونیلڈ نوکس وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ تنز نگار جو ہے مزہ نگار جو ہے وہ خرگوش کے ساتھ بھاگ رہا ہوتا ہے اور جو تنز نگار ہے وہ شیر کا شکار کر رہا ہوتا ہے اگر ان دونوں باتوں کو دیکھیں تو مشتاق احمد یوسفی صاحب کی تحریروں میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں تنز و مزہ دونوں الگ چیزوں ہونے کے باوجود ان کی تمام تر تحریروں میں وہ تمام تنز بھی ساتھ ہے اور مزہ بھی ساتھ ہے اور اس انداز میں ساتھ ہے کہ کبھی مزہ تنز نظر آتا ہے اور تنز جو ہے وہ مزہ نظر آ رہا ہوتا ہے ایک اور بات بتاتا ہے چلوں ناظرین کہ اس طرح کے تنز و مزہ کے گفتگو میں اور تحریر میں اور آمیانہ گفتگو میں ایک باریک سی لائن ہے لیکن کمال ہے مشتاق احمد یوسفی صاحب کی تحریر میں یہ ان کی تحریر کا میراج ہے کہ مشتاق احمد یوسفی صاحب نے اس باریک لائن کا بہت زیادہ خیال لکھا اور ان کی تحریروں میں یہ باریک لائن بخوبی ہم پڑ بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں کہ مشتاق احمد یوسفی صاحب کا جو تنز اور مزہ ہے وہ صرف تنز برائے تنز اور مزہ برائے مزہ نہیں ہے بلکہ ان کی تمام تر تحریر چاہے وہ تنز ہو یا مزہ ہو وہ معاشرے میں جو پرابلمز ہیں معاشرے کی جو ناہمواریاں ہیں اس کو نہ کہ وہ ہائلائٹ کرتے ہیں اس کو فوکس کرتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں بلکہ اس کا ایک بہت خوبصورت حل دیتے ہیں اور وہ حل بھی دیتے ہیں مسکراتے مسکراتے اور ہستے ہستے مشتاق احمد یوسفی چار سپٹمبر انیس سو تئیس کو بھارت کے شہر راجستان میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے وہیں سے ماسٹرز کیا آگرہ یونیورسٹی سے فلسفے میں پھر علیگر یونیورسٹی سے انہوں نے ایل ایل بی کیا اس کے بعد وہ مشنر کے عہدے پر فائز رہے انیس سو چھالیس میں پھر ان کی شادی ہوئی انیس سو پچاس میں وہ بھارت سے ہجرت کر کے پاکستان آگئے اور پاکستان میں پاکستان کے شہر کراچی میں انہوں نے رہائش اختیار کی پاکستان آنے کے بعد انہوں نے جو ان کا اپنا پیشہ تھا اس کو انہوں نے خیربات کا سیویل سرویسز کا پھر بینکنگ لائن کو انہوں نے جوائن کیا نہ کہ بینکنگ لائن کو جوائن کیا سب سے پہلے انہوں نے مسئل کمیشل بینک کو جوائن کیا پھر الائٹ بینک پھر یونیٹڈ بینک پھر پاکستان بینکنگ کانسل کے سربراہ بھی کے عہدے پر فائز رہے پھر بی سی سی آئی بینک جوائن کیا بی سی سی آئی بینک پہ رہتے ہوئے وہ ملک سے باہر گئے ملک سے واپسی آنے کے بعد پھر وہ مستقل طور پر کراچی رہے اور نہ کہ کراچی رہے بلکہ جو لکھنے لکھانے اور جو تحریر کا کام تھا اس پر وہ زیادہ کنسنٹریٹ کرنے لگے دو ہزار ساتھ میں ان کی زندگی میں ایک اہم واقعہ پیش آیا ساٹھ سال کی رفاقت کے بعد ان کی اہلیہ ان سے جدہ ہو گئی اس کا اثر ان کی زندگی پہ بہت پڑا اور ان کی تحریروں میں جو لوگ ان کی تحریریں تحریروں کو پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں ان کی تحریروں میں جب بھی ان کی اہلیہ کا ذکر آیا تو وہ چیز محبت اور عیسار اور جذبہ چھلکتا وہ نظر آتا ہے وہ ٹپکتا وہ نظر آتا ہے کہ وہ اپنی اہلیہ سے کس قدر محبت کرتے تھے ایک اور میں یہاں پر ایک دلچسپ واقعہ بتاتا چلوں عبدالکریم نامی ایک شخص جائپور ہندوستان سے پشاور گیا اور پشاور میں اس کا نام عبدالکریم یوسف زہی پتھان تھا اور جا کر اس نے اپنا تعرف کروایا کیونکہ کئی صدی پہلے ان کی جو فیملی ہے وہ پشاور سے ہجرت کر کے ہندوستان شفٹ ہو چکے تھے جب وہ پشاور پہنچے اور پشاور میں لوگوں سے یہ کہا کہ میں یوسف زہی پتھانوں تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ تم کیسے یوسف زہی پتھانوں نہ تمہارے لہجے میں نہ تمہارے حلیے میں نہ تمہاری باتچیت میں کہیں سے بھی یوسف زہی پتھان کی جھلک جو ہے وہ نظر نہیں آتی اس بات سے وہ بہت دلبرداشتہ ہوئے اور واپسی میں انہوں نے تیع کیا کہ اپنے نام کے آگے عبدالکریم یوسف زہی پتھان نہیں عبدالکریم یوسفی رکھیں گے تو میں ناظرین یہ بتاتا چلوں یہ عبدالکریم نامی شخص کوئی اور نہیں مشتاق احمد یوسفی صاحب کے والد تھے مشتاق احمد یوسفی کی تحریروں پر ایک نظر ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہوگا بلکہ ہمیں اندازہ ہوگا اس بات کا کہ مشتاق احمد یوسفی نے زو معنویت کو محضبانہ انداز میں بیان کرنے کا اسلوب سکھایا ان کی تحریروں کی خاص بات یہ ہے کہ مشتاق احمد یوسفی مزا کا اسلوب عدب پر استوار کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہر شبہ تحریر میں اپنے نشترگارے چاہے وہ تفسریں ہوں خاکے ہوں پیروڈی ہو مضبون نویسی ہو تاریخ و تحقیق ہو کوئی بھی مضبون ایسا نہیں گزرا جو ان کی دسترس سے باہر ہو وہ ایک شہ سوار قلم کی حیثیت میں شاید ہی کوئی ان کے نیزہ قلم سے بچ پایا ہو اور شاید ناظرین میری اس بات سے آپ اتفاق کریں گے کہ تنز مزہ جو شخص لکھ رہا ہوتا ہے وہ شاید لگتا یہ ہے کہ دوسروں پر تنز کرنا بہت آسان دوسروں کے لیے کوئی مزہ بات میں مزہ پیدا کرنا بہت آسان کام ہے لیکن جب کوئی شخص اپنی ذات کے حوالے سے اپنی ذات پر تنز کرے اپنی ذات پر کوئی ایسی بات کرے جو اس کی ذات سے مزہ پیدا ہو رہی ہو تو اس کے لیے بہت حمد چاہیے بہت ضرف چاہیے اگر یہ بات کو مان لی جائے تو مشتاق احمد یوسفی صاحب کے تحریر میں یہ بات نظر آتی ہے کہ مشتاق احمد یوسفی جہاں دوسروں کے حوالے سے بہت بڑے ناقد ہیں وہ اپنی ذات کے بھی بہت بڑے نقاد ہیں ان کی جو کتاب ہے چراخ تلے اگر آپ اس کے مقدمے کا مطالعہ کریں تو یہ بات بیان ثبوت ہے اس بات کا کہ مشتاق احمد یوسفی جہاں انہوں نے بہت سارے اور لوگوں پر قلم اٹھایا جب اپنی ذات کی باری آئی تو انہوں نے اس بات میں مزہ اور تنز پیدا کرنے میں کوئی کمی اور کوئی کسر نہیں چھوڑی آپ اگر چراخ تلے میں ایک بات اور بتاتا چلوں مشتاق احمد یوسفی صاحب کی تحریر کا مزہ یہ ہے کہ اس تحریر کو کا مطالعہ کیا جائے یا مطالعہ کیا جائے یا پھر مشتاق احمد یوسفی صاحب کے زبانی تحریر یوسفی بہ زبانی یوسفی جو انہوں نے تحریریں اپنی زبانی بیان کی ہے اس کو سنا جائے مزہ اس وقت ہی اس تحریر کا وقت آتا ہے جب یہ دونوں صورتوں میں ہوں یا تو تحریر کو خود مطالعہ کیا جائے یا پھر ان کی تحریروں کو ان کی زبانی سنی جائے لیکن کیونکہ مجھے پروگرام میں ان کی کچھ باتوں کا ذکر کرنا ہے جس طرح میں نے چراخ تلے کا ذکر کیا اس کے مقدمے میں مشتاق احمد یوسفی نے جس طرح اپنا تعرف کروایا ہے اس کے لیے یقین جانے ایک اہلِ ذرف اور ایک وہی شخص کر سکتا ہے جس میں اپنی ڈپتھ موجود ہو صرف سرسری اور ستہی طور کا انسان اپنے مطالق اس طرح کی بات نہیں کر سکتا وہ مقدمے میں لکھتے ہیں نام عام طور پر جب کوئی شرط کسی سے نام پوچھتا ہے تو اپنا نام بتاتا ہے لیکن انہوں نے تحریر اس طرح کیا ہے نام سروق میں دیکھئے پیشہ کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ میں جب ایم اے یا ماسٹرز کر رہا تھا تو میں بہت اچھا تعلیم تھا لیکن حساب میں میں کوئی بہت زیادہ سمارٹ نہیں ہوتا تھا اور حساب میں نمبر میرے ہمیشہ کم آیا کرتے تھے لیکن بعد میں یہی میرا پیشہ بن گیا اور عام طور پر دو اور دو چار ہوا کرتا ہے لیکن یہ جو بزنس کومنیٹی ہے یہ جو تاجر حضرات ہیں یہ میرے کیونکہ بہت ان سے قریب رہتا ہوں یہ میرے دوست ہیں تو میں دو اور دو پانچ بھی کر لیتا ہوں آپ عجیب سی بات دیکھیں خیال رہے کہ وہ بنکار ہیں اور اپنے پیشے کے حوالے سے کتنی عام سی بات اور کتنی آسانی سے وہ بات کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمر کے حوالے سے کہتے ہیں لکھتے ہیں کہ میں عمر کے جس حصے میں پہنچ چکا ہوں اس وقت مجھ سے کوئی میری عمر پوچھے تو میں ٹیلی فون نمبر دیکھ کر کام چلاتا ہوں اندازہ بیان دیکھیں کس قدر خوبصورتی سے وہ اس بات کو کر رہے ہیں ایک اور بات انہوں نے بہت خوبصورتی انہوں نے کہا کہ آپ کا وزن کیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ میں اوورکوٹ پہن کر بھی بہت دبلہ لگتا ہوں قد کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ساڑھے پانچ فٹ پانچ فٹ چھے انچ جوتے پہن کر وزن کے بارے میں وہ کہہ چکے ہیں کہ میں اوورکوٹ پہن کر بھی بہت دبلہ لگتا ہوں اور اپنی جسے کہتے ہیں کہ پسند ناپسندگی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ مجھے رنگوں میں سفید گلاب پسند ہے اور خوشبو میں خیال رہے کہ وہ بینکار ہیں بینکنگ کے پیشے سے منسلک رہے ہیں وہ کہتے ہیں خوشبو میں مجھے کڑک نوٹ کی خوشبو مجھے بہت زیادہ پسند ہے ناظرین یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مشتاق احمد یوسفی جب اپنی ذات پر کوئی بات کرتے ہیں تو کس خوبصورتی سے اور کس تنس کے ساتھ اور کس مزا کے ساتھ کرتے ہیں کہ پڑھنے والا اگر یہ کوئی یہ نہ بتائے کہ مشتاق احمد یوسفی کی خود اپنی تحریر ہے تو کوئی یہ بتا نہیں سکتا کہ کوئی شخص اپنی ذات کے لیے اپنی شخصیت کے لیے اپنی قاندان کے حوالے سے اپنے نام کے حوالے سے اپنے پیشے کے حوالے سے گفتگو میں اس طرح مزا پیدا کر سکتا ہے جولری کی دنیا میں قابل اعتماد نام النجف جولرز ہمارے یہاں جدید اور عالمیار کی تمام قسم کی جولری دستیاب ہے سنگاپور اور دبائی کی خوبصورت جولری چھوڑیاں جمکے بالیاں بریسلٹ منگت سوٹر نیکلیس رانیہار ہیرے کی انگوٹھیاں اور بہت کچھ زیورت کی مرمت خرید و فروہت یا تبدیلی کی سہولت وزید کیجئے 1020 جنتالان ویسٹ خال کیجئے 514-495-0101 پاری ڈالر سٹور ایند ایسی گروسری ساریکل تمام قسم دے پاکستانی اور انڈین گروسری اویلیبل ہے مسالے ریڈی ٹو ایٹ فوڈ چائے دالے چاول آٹا اچار نمکو سویٹ کھون میندی اور اس تو علاوہ ہربل سابن ٹوٹ پیس شیمپو بھی اویلیبل ہے پارٹی ڈالر سٹور تے تھرڈی پارٹی نو چار چاند لان واستے ہر قسم دی ڈیکوریشن اویلیبل ہے سکول بیگ کچن سویور الیکٹرک ویور اور بچیاں تو گوبارے ہیں تو علاوہ کھڑونے اور بہت ساریاں چیزہں اویلیبل ہے آل ان وان روف کھولیٹی پروڈیکٹ بیس سرویس وی آر اپن سیون دیز اویگ ویزیت اس دی دیو نیور گردوارا کھول کرو فائی ون فور ایٹ ون فور فور سکس سیرو نائن ساتھ سو چھاسی حلال ریسٹورنٹ گزشتہ بیس سالوں سے کمیونٹی کی خدمت میں مصروف بیس حلال ریسٹورنٹ ان مونٹریال ہمارے یہاں تمام پاکستانی کھانے مثلا بریانی برر چکن شاہی پنیر چکن کرائی مٹن کرائی فش پکوڑا لاہوری فش چکن کباب مکس ویجیٹیبلز اور حلیم وغیرہ حفظان سہر اور ماہر تجربہ کار شیخ کے زیرے نگرانی تیار کیے جاتے ہیں فیملی اور دوستوں کے ساتھ وزٹ کیجئے 850 جنتالون ویسٹ مونٹریال کال کیجئے 514 270 0786 ناظرین مشتاق احمد یوسفی صاحب کا جو فن ہے وہ صرف توجہ نہیں بلکہ سنجیدہ توجہ کا حامل ہے کیونکہ ان کی جو تحریر ہے وہ صرف وقت گزاری نہیں ہے بلکہ ایک سنجیدہ عمل اور سنجیدہ مسئلہ ہے کیونکہ ہم میں سے شاید ہر شخص زندگی میں بہت سارے روزمرہ کے معاملات میں بہت ساری چیزوں کو دیکھتا ہے محسوس کرتا ہے اور آگے گزر جاتا ہے لیکن یہ جو فنکار لوگ ہوتے ہیں یہ جو اس طرح کے علم و فن والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو جس چیز کو ایک عام انسان بھی دیکھتا ہے اور وہ بھی دیکھتے ہیں لیکن یہ طبقہ حساس طبقہ ہوتا ہے یہ ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس کی وجہ جاننے کی تلاش کرتے ہیں کہ یہ وجہ یہ کوئی واقعہ رونما ہوت اس کے پیچھے اس کی کیا وجہ ہے اور وجہ جاننے کے بعد پھر اس کا حل ڈھونڈتے ہیں اور حل ڈھونڈ کر ہمیں اس کے سلوشن کی طرف لے کر جاتے ہیں یقیناً اردو عدب میں دو طرح کی تحریر ایک سنجیدہ اور ایک مزہ سنجیدہ تحریروں میں تو یقیناً بہت سارے نام بہت سارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور کیا بھی ہے لیکن جو مزہ مشتاق احمد یوسفی روز مرہ کے مسائل پر وہ توجہ دیتے ہیں اس پریشانی کے بادل سے باہر نکلیں اور اس ہسی ہسی میں اس مسئلے کا حل بھی پوشیدہ ہوتا ہے جو مشتاق احمد یوسفی کی تحریروں میں موجود ہے ایک احسن فاروق نام ایک شد جس بہت بڑا نام وہ یہ کہتے ہیں کہ مشتاق احمد یوسفی صاحب کی تحریر محض ہماقت نہیں ہیں اور نہ اس کو ہماقت سمجھ کر لکھتے ہیں بلکہ یہ ان کے لیے زندگی کا بہت اہم مسئلہ ہے اور زندگی کے بہت سارے اہم پہلو کو انہوں نے اپنی تحریروں میں اجاگر کیا ہے اور یہ بلا شبہ یہ تیہ بات ہے کہ ان کی تحریروں میں جو بھی آپ چیزیں پڑھیں آگے چل کر میں کچھ ذکر کرنے کی کوشش کروں گا پڑیے گھر بیمار چار پائی اور کلچر یہ اس طرح کے مضامین ہیں جو بظاہر کوئی بے تکی بات میں تکی بات نکال یہ ہے کمال مشتاق امج یوسفی صاحب کا ڈاکٹر زہیر مطالب بتاؤں وہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر آج کے اردو عدب میں اور بالخصوص تنز و مزہ کے سخن میں اگر کوئی آج کا دور اگر ہم کسی نام سے منصوب کر سکتے ہیں تو وہ مشتاق احمد یوسفی کا نام ہے یہ دور مشتاق احمد یوسفی کا ہے ناظرین ہر فنکار اپنے دور کے لیے اپنے اہد کے لیے پیمان متین کرتا ہے وہ پہلے سے موجود روایتوں کو اثر نو تشکیل دیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہر بڑا عدیب ہر بڑا فنکار اپنے دور کے لیے ایک کسوٹی ہوتا ہے اور بلا شبہ مشتاق احمد یوسفی اس دور کے ایسی ہی ایک کسوٹی ہے جنہوں نے نہ صرف روایتی تنز و مزہ کو جمع کیا اور بلکہ اس میں نئے زاویوں کو نئے انداز کو اور نئے طرز فکر کو اپنی تحریروں میں شامل کیا اگر آپ ان کی تحریروں کا مطالعہ کریں چراخ تلے جس کا میں نے ذکر کیا خاکم بدہن دیکھ لیں زرگزش دیکھ لیں آب گم دیکھ لیں یہ وہ تحریریں ہیں جو ایک خزانہ ہے اور ایک بہترین نمونہ ہے اردو عدب میں اردو عدب کی تحریروں میں اور اگر اب ان کی تحریروں کا مطالعہ کریں تو مشتاق احمد یوسفی ایک انسان دو شخص نظر آتے ہیں وہ انسانوں سے کس قدر محبت کرتے ہیں وہ ان کے کسی بھی جملے میں کسی بھی تحریر میں انسانوں کی یا لوگوں کی تذہیق کرتے وے نظر نہیں آتے مزاگ کرتے وے نظر نہیں آتے بلکہ اس محول اس انوارمنٹ اس واقعے کو مزا بنا کر پیش کرتے ہیں سے بڑھ کر محراج فن کا محراج اور کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی لکھنے والا حالات واقعات سے جھنجلہ ہٹ نہیں پیدا کرتا اس کے اندر جھنجلہ ہٹ پیدا نہیں ہوتی بلکہ وہ ان سارے واقعات میں سے ہسی کا پہلو نکالتا ہے مزا کا پہلو نکالتا ہے نہ کہ پہلو نکالتا ہے خود بھی ہستا ہے اور اپنے پڑھنے والوں کو اور جو ان کی تحریر سنتے ہیں سننے والوں کو ایک وہ انوارمنٹ پروائیڈ کرتا ہے جس میں میں نے پہلے ایک بات کی تھی کہ اس پورا شوب دور میں جہاں ہم ہسنا بھی چاہے تو ہس نہیں چاہتے ایسے میں مشتاق احمد یوسفی صاحب کی تحریر میں بہت دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جتنا بہت مشتاق احمد یوسفی صاحب کا مطالعہ کیا تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مشتاق احمد یوسفی صاحب کی تحریر کو پڑھیں یا کلام تحریر یوسفی بازبان یوسفی سنیں اور اس کو سننے مقام بنا رہا ہوتا ہے اور اس دور کے لیے جس بات میں نے کی کسوٹی کی اور اس پیمانے کی جو متین کرتا ہے تاکہ بعد میں آنے والے لکھنے والوں کے لیے ایک بینچ مارک ہو تاکہ جا کے آئندہ جو کچھ بھی لکھی جائے جو کچھ بھی کوشش کی جائے وہ اس سے بہتر ہو اور جو مشتاق احمد یوسفی صاحب نے یقینا جو ان کی تحریر ہے وہ ایک کسوٹی ہے وہ ایک میار کا انہوں نے متین کیا ہے ناظرین بات مشتاق احمد یوسفی اور یوسفی صاحب کی تحریر پر بات ہو رہی ہے میں یہ بتاتا چلوں مزہ نگاری تنز نگاری صرف حسن حسانے کا نام نہیں یہ لطیفہ گوئی نہیں ہے کہ آپ نے کوئی لطیفہ سنایا یا کسی نے سنایا یا یقینا اس میں بھی حسی آتی ایک وقت پر نہ اس کی کوئی معنویت ہے یہ جو تنز و مزہ ہے اس کے لکھنے کے لیے لہجے میں ذرافت چاہیے عظمت خیال چاہیے کلاسیکی رچاؤ چاہیے اور محذب جملے چاہیے یہ ساری چیزیں ملتی ہیں پھر کہیں جا کر تنز و مزہ کی تحریر مرتب ہوتی ہے اس کے لیے اتنا آسان ہم سمجھ لیں کہ کسی واقعوں کو دیکھ کر ہم اس میں دو چار جملے ایٹ کر اس کو پیش کر دیں شاید بہت آسان ہوگا ایسا کر رہا لیکن اس کی باریکی کو اس کے پیچھے کیا وامل ہیں اس کو اور اس کا پریکٹیکل حل عملی حل کیا ہے اس کے لیے جس طرح میں نے کہا کہ خیال کا عظمت خیال کا ہونا کلاسیکی رچاؤ اور جملوں کا استعمال محذب جملوں کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم اردو تاریخ پر نظر ڈالیں تو شاید ناظرین آپ میری اس بات سے تفاق کریں گے کہ جتنے اردو مزانگار گزرے ہیں اور انہوں نے اردو میں بہت سارے مزامین کتابیں لکھی ہیں اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو یہ بات کا اندازہ ہوگا کہ ان میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کی کتابیں اور جن کی تحریریں بے معنی ہیں جس کا کوئی مقصد نہ ہو تفریح برائے تفریح ایسا ہرگز نہیں ہے اگر میں نام لینا چلوں مرزا غالب سے شروع کر رشید حمد صدیقی کا نام لے پترست بخاری کا نام لے مجید لہوری کا نام لے ابن انشا کا نام لے کرنن محمد خان کا نام لے یہ وہ معزز اور معتبر نام ہیں جو مزہ نگاری کو صرف مزہ نہیں بنایا بلکہ مزہ نگاری کو معاشرے اور سوسائیٹی کے اصلاح کے لیے کو نہ کہ صرف ہائلائٹ کیا بلکہ اس کا سلوشن بھی دیا اگر اس بات کو اس روایت کو صحیح مان لی جائے تو مشتاق احمد یوسفی اسی صف میں کھڑے وے نظر آتے ہیں جنہوں اس معاشرے کی بہت ساری ناہمواریوں کو تضادات کو منافقت کو ہمیں ان چیزوں سے آگا کیا اور بلکہ ہمیں بچنے کے راستے بھی بتائے ہمیں اس کا سلوشن بھی دیا مشتاق احمد یوسفی صاحب کی کتاب جس طرح میں نے کہا کہ ان کی تحریروں سے ہم کچھ دیر کیلئے صحیح اس غم کے بادل سے نکلتے ہیں اور حسن حسانے کا عمل ہماری جولری کی دنیا میں خابل اعتماد نام النجف جولرز ہمارے یہاں جدید اور عالمیار کی تمام قسم کی جولری دستیاب ہے سنگاپور اور دبائی کی خوبصورت جولری چھوڑیاں جمکے بالیاں بریسلیٹ منگت سوٹر نیکلیس رانیہار ہیرے کی انگوٹھیاں اور بہت کچھ زیورت کی مرمت خرید اور فروہت یا تبدیلی کی سہولت وزید کیجئے 1020 جنتال آن ویسٹ خال کیجئے 514-495-0101 پاری ڈالر سٹور اور دیسی گروسری ساری کل تمام قسم دے پاکستانی اور انڈیان گروسری آویلیبل مسالے ریڈی ٹویٹ فوڈ چائے دالے چاول آٹھا اچار نمکو سویٹ کھون میندی اور اس تو علاوہ ہربل سابن ٹوٹ پیس شیمپو بھی آویلیبل پارٹی ڈالر سٹور تھرڈی پارٹی چار چاند لان واس تھر کسام دی ڈیکوریشن آویلیبل سکول بیگ کچھن سویر ایلیکٹرک ویرز اور بچیاں تو گوباریاں تو علاوہ کھڑونے اور بہت سریاں چیزیں آویلیبل نے آل ان وان روف کوالیٹی پروڈیکٹ بیس سرویس وی آر سیون دی دی وی 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 کال کرو 514-814-4609 786 حلال ریسٹورنٹ گزشتہ 20 سالوں سے کمیونٹی کی خدمت میں مصروف بیس حلال ریسٹورنٹ ان مونٹریال ہمارے یہاں تمام پاکستانی کھانے مثلاً بریانی برر چکن شاہی پنیر چکن کرائی مٹن کرائی فش پکوڑا لاہوری فش چکن کباب مکس ویجیٹیبلز اور حلیم وغیرہ حفظان سہر اور ماہر تجربہکار شیخ کے زیرے نگرانی تیار کیے جاتے ہیں فیملی اور دوستوں کے ساتھ ویزٹ کیجئے 850 جنتالون ویسٹ مونٹریال کال کیجئے 514-270-0786 ناظرین مشتاق احمد یوسفی کے تحریر کے اتنے پہلو ہیں اتنے رنگ ہیں کہ آپ کس کو بیان کریں اور کس کو بیان نہ کریں مشتاق احمد یوسفی کی تحریر کی ایک خاص بات یہ ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ بے تکی بات میں تکی بات نکالتے ہیں اور پھر اس کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں جو یقناً ایک مزہ نگار کا منصب ہے اور اس منصب پر وہ بالکل فائز نظر آتے ہیں ان کی کتاب چراخ تلے جس کا ذکر کیا میں نے ان کی پہلی کتاب اس کتاب کے چند مزامین پڑیے گھر بیمار چارپائی اور کلچر کرکٹ جنون لطیفہ کافی یہ وہ مزامین ہیں یہ وہ تحریر ہے جس جو میں اگر اس کی ان کی تحریروں کے چند پورشن چند پارٹس کو بیان بھی کروں تو یقناً نہ وہ بیان کرنی کی مجھ میں حمد ہے جررت ہے اور نہ آپ وہ سمجھ پائیں گے مزہ اسی وقت ہے کہ جب مشتاق احمد یوسفی صاحب کی تحریروں کوہ کا مطالعہ کیا جائے میں ایک بات بتاؤں یہ چراخ تلے یہ ان کی بلا شبہ اور ان کا جو ایک اس میں مضمون ہیں پڑیے گھر بیمار ان کی ایک نمائندہ تحریر ہے میں بہت ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں واقعی ان کی ایک نمائندہ تحریر ہے کس طرح ہمارے مشرقی معاشرے میں کوئی شخص اگر بیمار پڑ جا اور آیادت سنت بھی ہے اور آیادت کی جب لوگ جاتے ہیں تو جو شخص آیادت کے لیے جاتا ہے وہ بیمار کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے آپ ذہن پہ لے آئیں اور آپ کبھی بیمار پڑے ہو کوئی شخص آیادت کے لیے آیا ہو آپ کے نا چاہتے ہوئے بھی جو آپ سے سوالات کر رہا ہو اور جن باتوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے خاص صور پر کہ آپ اس کے سامنے کبھی کوئی بیماری کا ذکر کر دیں اور یہ ممکنی نہیں کہ وہ شخص جو سننے والا جو آیادت کے لیے آیا ہے وہ آپ کو اس کے لیے کوئی دوائی کوئی نسخہ نہ بتائے کوئی ٹوٹ کے نہ بتائے اور اس پر لازم یہ بھی ہے کہ جو شخص آیادت کے لیے آیا ہے جو شخص بیمار ہے وہ بہت زیادہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ بھی کریں ان ساری چیزوں کو جو اس کی منظر کشی ہے پڑی اگر بیمار میں آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا ایک اور کتاب ایک اور مضبون ان کا چار پائی اور کلچر اب اندازہ لگا لیں چار پائی ایک بہت عام سی چیز لیکن انہوں نے چار پائی کے ذریعے پوری ثقافت کو سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے کس طرح ہمارے روزمرہ کے نشیب و فراز اور جو روزمرہ کے معاملات ہیں زندگی کے اس کو چار پائی اور کلچر میں جس طرح بیان کیا ہے مشتاق احمد یوسفی نے یقین جانے یہ انہی کا فن ہے یہ انہی کا کمال ہے کہ مشتاق احمد یوسفی نے ایک چار پائی جیسی ایک بہت ہی معمولی سی چیز کو انہوں نے پوری ثقافت کو پوری کلچر کو اپنی اس تحریر میں انہوں نے پیش کیا ہے تو مشتاق احمد یوسفی کی تحریر اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مشتاق احمد یوسفی صاحب کی تحریر میں پترز بخاری کا ان کی تحریر میں جو مزہ کا رنگ ہے وہ مشتاق احمد یوسفی صاحب کی تحریر میں کہیں کہیں نظر آتا ہے اور جو تنز ہے وہ رشید احمد صدیقی صاحب کی تحریر کو دیکھ رہے ہیں تو یہ دونوں کا آپ یہ کہہ دیں کہ بلنڈ پترز بخاری کا مذہبی نظر آ رہا ہوتا ہے اس میں رشید احمد صدیقی صاحب کی تنز و مذہبی ہے اسی لئے ڈاکٹر انوار نامی اکشیس وہی لکھتے ہیں کہ مشتاق احمد یوسفی صاحب کی تحریر کی خاص بات یہ ہے کہ وہ بے تکی بات میں سے تکی بات نکالتے ہیں میں بے تکی اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ان کی بہت ساری تحریروں میں آپ دیکھیں شاید عجیب سی بات ہے مثال دوں میں چار پائی اور کلچر آگے میں چل کے اس کا ذکر بھی کروں گا اور جس طرح اس بے تکی بات کو مزہ اور فنکرانہ رنگ دیتے ہیں جو پڑھنے والے کو اور جب وہ تحریر کو بیان کر رہے ہوتے ہیں سننے والے کو جسے کہتے ہیں کہ لال تپٹنا مزہ لیے بغیر وہ رہ نہیں سکتا میں ان کو بتاؤں کہ چراختلے جو ان کی ایک نمائندہ کتاب ہے تصنیف ہے اور اس میں بالخصوص پڑھئے گھر بیمار یہ ان کی بلا شبہ ایک نمائندہ تحریر ہے جس میں ہم جو مشرقی معاشرے میں خاص طور پر کوئی شخص اگر بیمار پڑ جائے تو کیا ہوتا ہے آپ ویجولائز کریں آپ سما باندھیں تو لوگ ملنے آتے ہیں آیادت کے لیے آتے ہیں آیادت کو جاننے کو فرض بھی سمجھتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے لیکن وہ جب کوئی شخص آیادت کے لیے آتا ہے تو اس بیمار شخص سے اس کی طبیعت پوچھ پوچھ کر آہ مزید بیمار کر دیتا ہے اور یہ صرف یہاں تک بات نہیں رہتی جب آپ اس کو اپنی بیماری کی پوری تفصیل ڈیٹیل بتاتے ہیں تو وہ شخص آہ کوئی نسخہ بغیر بتائے بغیر وہاں سے اٹھتا بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کو کوئی نہ کوئی نسخہ دے کے جاتا اور اس پر مزے کی بات یہ ہے کہ ان تمام سیکونس میں مریض کا خوش اخلاق ہونا اور مسکرہ کر جواب دینا بھی فرائض میں شامل ہوتا ہے اس طرح کی اب دیکھیں کتنی عام سی بات ہے شاید ہم میں سے ہر شخص کتنی دفعہ بیماری کے عیدت کے لیے گیا ہو بیمار کے عیدت کے لیے گیا ہو کوئی آپ کے عیدت کے لیے آیا ہو لیکن ہم نے کبھی اس چیز کو جو کشمکش جو چیزیں ہو رہی ہوتی درمیان اس کو ہم نے اس انداز میں محسوس نہیں کیا میں ایک اور ان کے مضمون کا ذکر کروں چارپائی اور کلچر چارپائی ایک بہت چھوٹی سی چیز عام زندگی میں چارپائی کی کیا اہمیت ہے لیکن جس طرح اس لفظ چارپائی پہ انہوں نے ہماری تمام ثقاوت کو جس طرح بیان کیا ہے یہ مشتاق احمد یوسفی صاحب کا ہی خسن بیان ہے انہوں نے کس طرح ہماری زندگی کی نشیب و فراز نشیب و فراز نشست و برخاص اور زندگی کے تمام ایشیوز تمام معاملات کو چارپائی اور کلچر میں جس طرح ڈیفائن کیا ہے جس طرح ایکسپلین کیا ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے یقیناً میں کوئی بات کروں مشتاق احمد یوسفی صاحب کی تحریر کے حوالے سے نہ میں وہ مزہ پیدا کر سکتا ہوں اور نہ پیدا ہو پائے گا جو ان کی تحریر کو پڑھ کر یا ان کے کلام کو ان کی تحریر کو خود ان کی زبانی سن کر مشتاق احمد یوسفی صاحب کی بات ہے اور ہم ان کی تحریر کا ذکر کر رہے ہیں اور جو معروف ہیں جن کی شہرت جو ہے وہ تنز و مزہ ہے ایسا نہیں ہے کہ مشتاق احمد یوسفی اپنی زندگی میں کسی سے متاثر نہیں ہوئے لکھنے لکھانے کے حوالے سے ان کی زندگی میں پترز بخاری اگر آپ ان کے مزہ کو دیکھیں اور پترز بخاری صاحب کے مزہ کو دیکھیں پڑھیں تو شاید پترز بخاری کا کچھ رنگ کچھ جھلگ ان کی تحریروں میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے اسی طرح جو تنز کا معاملہ ہے رشید احمد صدیقی صاحب کی تصانیف کو پڑھیں تو ان کی تحریر میں رشید احمد صدیقی کا جھلگ بھی ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے ڈاکٹر انوار غالبا مجھے جو نام یاد آ رہا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مشتاق احمد یوسفی صاحب کی جو تحریر ہے یہ دراصل موڈیفائیڈ فارم ہے یہ وہ ترقیافتہ فارم ہے پترز بخاری صاحب کا اور رشید احمد صدیقی صاحب کی ان دونوں اکشاز کی تحریروں کا ایک موڈیفائیڈ فارم ہے جس کو زیادہ بہتر انداز میں زیادہ آسان لفظوں کا استعمال لہجے کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے بیان کیا یقیناً مشتاق احمد یوسفی کی جو تحریر ہے وہ ایک تازہ دم تحریر ہے ایک تازہ ہوا کا جھونکہ ہے پھولوں کی خوشبو ہے ان کی تحریروں میں یہ ساری چیزیں مشتاق احمد یوسفی جب ہم پڑھتے ہیں مشتاق احمد یوسفی کو تو یہ سارے رنگ ہمیں ان کی تحریروں میں بخوبی نظر آتی ہے ناظرین مشتاق احمد یوسفی صاحب کی جو تحریر ہے جو ان کا اسلوب ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں فکر انگیزی ہے خیال آفرینی ہے لطافت ہے شکفتگی ہے اور یہ ساری چیزیں مشتاق احمد یوسفی صاحب کے جو نظر آتا ہے وہ کسی اور کیا نظر نہیں آتا ان کی تحریروں میں یقیناً پترس بخاری کی ذرافت موجود ہے رشید احمد صدیقی کے جملے بازی ہے کنیہ لال قپور صاحب کی تنز بھی موجود ہیں فرطاللہ بیک صاحب کا مزہ بھی موجود ہے مگر ان کی تحریر کی اپنی دنیا ہے اور اس دنیا کے وہ بے تاج بادشاہ ہیں جو انہوں نے لکھا دکٹر اسلام یہ لکھتے ہیں کہ مشتاق احمد یوسفی اردو عدب میں اور خصوصی طور پر تنز و مزہ میں ایک ایسی آواز ہے جو اس سے پہلے نہیں سنی گئی میں یہ بات بہت دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ بہت سارے اردو مزہ لکھنے والوں کی تحریروں کو بغیر نام کے مکس کر کے رکھ دیں اور جو اہل علم ہیں جو تنز و مزہ کو سمجھتے ہیں جو تنز و مزہ کو پڑھتے ہیں وہ شاید بغیر کوئی وقت ضائع کیے بغیر مشتاق احمد یوسفی صاحب کی تحریر پہ ٹک کریں گے کہ یہ جو تحریر ہے مشتاق احمد یوسفی صاحب کی ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے جس طرح میں نے بتایا کہ پترہ بخاری کا رنگ شامل ہے رشید احمد صدیقی کا رنگ شامل ہے کنیہ لال قپور کا رنگ شامل ہے فرطاللہ بیک صاحب کا رنگ اس میں شامل ہے لیکن ان سارے رنگ کے موجودگی میں ان کا اپنا الگ رنگ ہے ان کا اپنا الگ انداز ہے اور ان کی اپنی الگ دنیا ہے اور اس دنیا میں جو ان کی اپنی تنز و مزہ کی دنیا میں ہے اس میں کسی اور کا داخلہ ممکن نہیں کیونکہ وہ یقناً اردو تنز و مزہ کے بے تاج بادشاہ ہیں مشتاق احمد یوسفی صاحب ناظرین جس طرح میں نے پہلے بھی ایک بات کی کہ مشتاق احمد یوسفی صاحب کی تحریروں کا اگر واقعی لطف لینا ہے مزہ لینا ہے تو پھر ان کی تحریروں کا مطالعہ کیا جائے ان کو پڑھا جائے یا مشتاق احمد یوسفی صاحب کی جو تحریر یوسفی بازوبانی یوسفی اس کو سنا جائے اور ان دونوں چیز کے علاوہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جملہ مزہ میں یا تنز میں جس کا استعمال جس موقع کے حوالے سے استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کی صحیح مانویت سننے والے تک مہنچ ہے یہ ایک بہت بڑا کمال ہے مشتاق احمد یوسفی کی اپنی ذات کے علاوہ ایک اور شخص ایسا ہے جو مشتاق احمد یوسفی کی تحریر کو بخوبی اس نے پڑا ہے اور نہ کہ پڑا ہے بلکہ بہت خوب ان کا نام زیا محیدین صاحب ہے زیا محیدین صاحب وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہم اہدی یوسفی میں زندہ ہیں تو ان کی کتابوں کو ان کی تحریروں کو یقیناً میں کچھ تحریروں کا ذکر کروں اس میں وہ مزہ پیدا نہیں ہو سکتا جو مشتاق احمد یوسفی صاحب کی کتاب کو پڑھ کر یا خود ان کی زبانی سن کر یا زیا محیدین صاحب نے جس طرح ان کی تحریروں کو پڑھا ہے وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ حالات حضرہ کے حوالے سے اگر کوئی شخص اس پر ڈسکشن ہو اور اس کا بلک پیشر ہائی نہ ہو اور وہ گالی گلوچ نہ کرتا ہو تو یا تو وہ اللہ کا ولی ہے یا پھر وہ ذمہ دار ہے اس حالات کا جو پیدا ہوئے ہوئے ہیں کتنی عجیب سی بات ہے وہ لاہر جن لوگوں نے لاہر دیکھا ہے لاہر سے واقف ہیں اول لاہر کی گلیاں بہت تنگ ہیں وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ لاہر میں کچھ گلیاں اتنی تنگ ہیں اگر یہاں سے کوئی مرد اور وہاں سے کوئی عورت آ رہی ہو تو درمیان میں صرف نکاح کی گنجائش رہ جاتی ہے اور کوئی گنجائش نہیں جاتی ہے اندازہ لگا لیں کتنی عام سی بات اور کتنی خوبصورتی سے انہوں نے بیان کیا وہ ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ مرد ہمیشہ نظر نیچی اور نیت خراب رکھتا ہے اور جو شخص اپنے ماضی کو یاد نہیں رکھتا وہ یقیناً لوفر ہے ایک اور بڑی دلچسپ تحریر ان کی وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ایک جگہ ایک خاتون ایک لڑکی سے ان کی ملاقات ہوئی گھنٹے در گھنٹے تک ان سے بات چیت ہوتی رہی گھنٹے در گھنٹے کے بعد اس خاتون نے مشتاق حمد یوسف سے کہا کہ آپ گفتگو میں تو بہت اچھے اور بھلے آدمی لگتے ہیں مگر آپ کی تحریریں پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ آپ بہت لچے آدمی ہیں آپ اندازہ لگا لیں وہی والی بات جو میں نے چراغ تھا لے کے مقدمے کی بات کی تھی کوئی شخص اپنی ذات پر اس طرح کے جملے استعمال کرے اس کے لیے ظرف چاہیے حمد چاہیے اور یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو بہت وزندار ہو جس میں بہت زیادہ گہرائی ہو ناظرین میری کوشش تھی مشتاق احمد یوسفی کے بہت سارے پہلو ہیں بہت مقتصر سے وقت میں بہت ساری باتیں ان کی میں کر نہیں پایا ان کے متعلق بہت ساری باتیں بتا نہیں پایا اور ان کے عقیدت مندوں سے جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کے پڑھنے والے ہیں ان سے میں معذرت چاہوں گا اگر پروگرام میں میری کوشش میں کوئی تمی رہ گئی تو مجھے بالکل اس کی معذرت کیجئے گا میں یہ بتاؤں کہ ہم یہ جملہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم اہد یوسفی میں جی رہے ہیں اہد یوسفی شروع ہوا آغاز ہوا اگر میں یہ کہوں کہ مشتاق احمد یوسفی نفس صدی کی سے ہماری دو پشتیں مشتاق احمد یوسفی اور اہد یوسفی میں جی رہی تھی ہم اہد یوسفی میں جی رہے ہیں اور آنے والا دور بھی یقناً مشتاق احمد یوسفی کا دور ہوگا کیونکہ اردو عدب کا یہ وہ ایسا نگینہ ہے جو اس سے پہلے اردو ادب نے کنز و مزا میں دیکھا اور نہ ہی مستقبل قریب میں اور نہ مستقبل بعید میں ہمیں ہوتا ہوا نظر آتا ہے دعا ہے رب سے کہ مشتاق احمد یوسفی کی تحریریں اور جو انہوں نے لوگوں کو ہسنا ہسانے کا کام کیا اس کے عوض رب جو ہے ان کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے انہیں جنت الفردوس میں آلہ سے آلہ مقام عطا فرمائے اور ان کی تحریر کو زندہ رکھنے کا اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مشتاق احمد یوسفی کا اہد برخرار رہے وہ اہد اہد جاریہ رہے تو لازم ہے کہ ہم ان کی تحریر کو پڑھتے رہیں اور نہ کہ پڑھیں بلکہ اس کو سمجھتے بھی رہیں کہ مشتاق احمد یوسفی صاحب کی تحریر صرف پڑھنے کے لیے نہیں پڑھ کر سمجھنے کے لیے ہے تو ناظرین یہ تھا میرا آج کا پروگرام امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہے تو مجھے اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازیے گا بہت بہت شکریہ اسلام علیکم جولری کی دنیا میں خابل اعتماد نام علنجف جولرز ہمارے یہاں جدید اور عالمیار کی تمام قسم کی جولری دستیاب ہے سنگاپور اور دبائی کی خوبصورت جولری چھوڑیاں جمکے بالیاں بریسلٹ منگت سوٹر نیکلیس رانیہار ہیرے کی انگوٹھیاں اور بہت کچھ زیورت کی مرمت خرید و فروہتیاں تبدیلی کی سہولت وزید کیجئے 1020 جنتالون ویسٹ کھول کیجئے 514-495-0101 پاری ڈالر سٹور اینڈے سی گروسری ساری کل تمام قسم دے پاکستانی اور انڈین گروسری آویلیبل ہے مسالے ریڈی ٹو ایٹ فوڈ چائے دالے چاول آٹا اچار نمکو سویٹ کون میندی اور اس تو علاوہ ہر بل سابن ٹوٹ پیس شیمپو بھی آویلیبل ہے پارٹی ڈالر سٹور تھرڑی پارٹی نو چار چاند لان واستے ہر قسم دی ڈیکوریشن آویلیبل ہے سکول بیگ کچھن سویور الیکٹرک ویور اور بچیاں دو گوباریاں تو علاوہ کھڑونے اور بہت ساریاں چیزیں آویلیبل ہے آل ان وان روف قوالیٹی پروڈک بیس سروس ہر اوپن سیون دیز ویگ ویزید آس وان وان زیرو نین ہائیمن درائی ڈی دیو نیر گردوارا کھول کرو فائی وان فور ایٹ وان فور سکس زیرو نین ساتھ سو چیاسی حلال ریسٹورنٹ گزشتہ بیس سالوں سے کمیونٹی کی خدمت میں مصروف بیس حلال ریسٹورنٹ ان مونٹریل ہمارے یہاں تمام پاکستانی کھانے مثلا بریانی برر چکن شاہی پنیر چکن کرائی مٹن کرائی فش پکوڑا لاہوری فش چکن کباب مکس ویجیٹیبلز اور حلیم وغیرہ حفظان سہر اور ماہر تجربہ کار شیف کے زیر نگرانی تیار کیے جاتے ہیں فیملی اینڈ فرینڈلی ماحول فیملی اور دوستوں کے ساتھ ویزٹ کیجئے 850 جنتالون ویسٹ مونٹریال کال کیجئے 514-270-0786